بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے اور آپ کی نسلوں کو بھی خوش و خورم رکھے اور لائق رکھے اور نیک بنائے اور پاکستان کے ساتھ جوڑے رکھے میرے پاکستانیوں بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ چیز میں کنفرم کر رہا ہوں کہ میرے ذرائع نے کنفرم کر دیا ہے کہ واقعی عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے کیونکہ جو کرپٹ کریمنل پولٹیکل مافیا ہے اور کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو ایکٹیوز ہیں وہ ساتھ شامل ہیں جنہوں نے ایک کلنگ مافیا سے باتچیت شروع کر دیا ہے اور ان کو ٹاسک دیا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے ایگزیکیوٹ کر دیا جائے اگر عمران خان زندہ رہے گا تو دیفنیٹلی نہ زرداری مافیا نہ شریف مافیا نہ فضلہ مافیا یہ کبھی بھی حکومت میں نہیں آ سکیں گے ان کو بھی کنفرم ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے اب ان کو اقتدار کبھی نہیں ملے گا رادر ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ جو انہوں نے این ار او ٹو بڑی مشکل سے خود ہی رینج کر کے قانون چینج کر کے اس کو فٹبال بنا کے عدالتوں کے طرف فسریٹیٹ ہوئے اور این ار او ٹو لے لیا اس کا بھی خطرہ ہے کہ وہ کہیں ختم نہ ہو جائیں مجھے حقیقت بات یہ ہے کہ اس چیز کی بہت زیادہ بہت زیادہ بری ہے کہ عمران خان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیمٹ ہو گئی تو یہ پاکستان کے اندر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لائن آرڈر کی سیچویشن بہت زیادہ ورس کریئٹ ہو جائے گی یہ کریمینل اور پولٹیکل کرپٹ مافیا یہ تو ملک سے بھاگ جائے گا بکتے گا کون وہی غریب پاکستانی جس کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے جس غریب کا آٹا تک انہوں نے چھین لیا ہے وہ دوبارہ وہ ہی مرے گا لہٰذا اس وقت وہ وقت ہے قوم کے اتحاد کا قوم کی بھائچارے کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ میری پاکستانی فوج جنرل آسن مونیر اور ان کی ٹیم انشاءاللہ تعالی اس چیز کی اوپر دیفنیٹلی وہ وہ بھی انفارمڈ ہوں گے وہ مجھ سے زیادہ انفارمڈ ہوں گے اور ان کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ اس کا کانٹر ضرور کریں گے میرے پاس کچھ یہ بھی مسد کا اطلاعات ہیں کہ رانہ سناؤلہ پہلے بھی عمران خان کے اوپر اٹیک میں انوالف تھا اور اب بھی اس کے ساتھ اس چیز کی ڈسکشن کی گئی ہے وجہ کیا ہے کہ رانہ سناؤلہ کے انٹرنیشنلی طور پر بہت زیادہ رابطے ہیں اور سپیشلی جو نورکوٹیکس مافیا انٹرنیشنل نورکوٹیکس مافیا اس کے ساتھ بہت زیادہ ان کے رابطے ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل نورکوٹیکس مافیا وہ بہت زیادہ ٹاپ لیول کا کریمنل مافیا ہے اور وہ کہیں بھی دنیا میں کسی کو بھی کچھ بھی حام کر سکتے ہیں لہٰذا اس چیز کے اندر میں جنرل آسیمونیر اور ان کی ٹیم کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کے اوپر آپ ویجلینڈ رہیے اور سپیشلی جو رانا سناولہ ہے یہ اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر ضرور نظر رکھئے گا دیفنیٹلی آپ نظر رکھ رہے ہوں گے لیکن میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ایک بات کر رہا ہوں میں پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو تمام پلٹیکل لیڈرشپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے اس کی کھانے پینے کی چیزیں اس کی پہنے کی چیزیں اس کی پڑھنے کی چیزیں یہ تمام کی تمام اس چیز کو چک کر کے اس تک پچھائی جائیں ایک ڈاکٹرز کی ٹیم اس کے ساتھ ہونی چاہیے جو اس چیز کو انشور کرے کہ کوئی بھی اس کے پاس کھانا ہو پینا ہو پہننا ہو دیکھنا ہو پڑھنا ہو ٹچ کرنے والی چیز کوئی ہو کتاب کوئی پرفیوم اس طرح کی چیزیں ان تمام کو چیک کیا جائیں اس کے علاوہ بھی یاد رکھئے گا کہ سنائپنگ بھی ہو سکتی ہے سوسائڈنگ بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اس لحاظ سے بھی کسی بھی ایرہ غیرہ کوئی بھی شخص جو ہے نیا چیرہ اس کو قریب نہ آنے دیا جائیں ایون پی ٹی آئی لیڈرشپ کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے آپ سے سٹارٹ کیجئے کہ جب بھی عمران خان کے پاس جائیں ایک جامع تلاشی ضرور دے کے جائیں دیفنیٹلی آپ لیڈرز ہیں لیکن تاکہ دوسروں کو بھی اس سیس کا آئے کہ ہاں جب لیڈرشپ خود تلاشی دے کہ عمران خان کے طرح جاری ہے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے علمی ہے پاکستان کے اندر ہم کوئی بھی تھوڑی سی پاور ملتی ہے یا کسی لیڈر کے ساتھ ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس میں بھی اس کے برابر کہوں لہٰذا میں تلاشی سے مبررہ ہوں یہ مت کیجئے کینڈلی اس وقت عمران خان کی زندگی کا سوال ہے ہماری ایک لیڈر ایک آنسٹ لیڈر اس کی زندگی کا سوال ہے ہم تمام پاکستانی نیشن عمران خان کے محبت کرنے والے ایک سچے لیڈر سے محبت کرنے والے اس چیز کی ضرور کیئر کریں اگر ہم کیئر نہیں کریں گے تو کون کرے گا دیفنیٹک اللہ تو ہے لیکن اللہ تعالی ہمیشہ انسانوں کا ہی وسیلہ بناتا ہے اور ہم وسیلہ ضرور بنیں گے اور عمران خان کے زندگی کی ہم جو بھی پروٹیکشن کر سکے ہمیں کرنی چاہیے میں تمام پاکستانی جو بھی all over the world ہیں جو بھی اسکیورٹی کے معاملات میں کوئی بھی ڈونیشنز دینا چاہیں تو عمران خان کے جو پیٹی اے کا اکاؤنٹ ہے اس کو ضرور آپ اس کو پیسے ٹرانسفر کریں تاکہ عمران خان کی جو سپیشل سکیورٹی ہے سپیشلی جو اس کے کیمراز ہیں یا جیمرز ہیں ان چیزوں کو اپ ڈیڈ کیا جائے صرف یہی سرکاری نہیں اس کی اپنی بھی ہونی چاہیے کو سرکار کے اندر تو رانسناولہ جو ایک ٹاپ لیول کا مرڈر اور کلر میٹھا ہوئے اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے میں جب مجھے یہ اطلاع ملی میں نے اپنے دوسرے ذرائع سے بات کی اس نے بھی مجھے کنفرم کر دیا تیسرے نے بھی آج یقین کیجئے کہ چار میں جو ذرائع تھے چاروں نے مجھے بات کنفرم کی تو تب جا کے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں ایک پرسنٹ بھی آپ کو جھوٹ ملا یا ایک پرسنٹ بھی میری ایک بات غلط ثابت ہوئی جو کچھ میں نے ایک ایک بات کی وہ ہمیشہ سچ اور حق ثابت ہوئی وجہ میں نے ہمیشہ وہ خبر دیتا ہوں جو میرے پاس کنفرم ہوتی ہے لہٰذا آج کی یہ میں بات کنفرم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تمام پی ٹی آئی والوں کو اور میری رہمبر کوئیسٹ ہے کہ میری اگر یہ ویڈیو عمران بھائی تک پچھا دی جائے عمران خان بھی خود دیکھ لیں تو میں ان سے یہ بھی بات کروں گا کہ عمران بھائی پاکستان کو پاکستانی عوام کو اس وقت آپ کی بہت ضرورت ہے پاکستانی عوام بہت پس چکی ہیں سال ہا سال سے اس کرپ مافیا کے نیچے پس چکی ہیں آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کتنے سالوں سے تگدہو کر رہے ہیں تو خدا کے لیے اس کشتی کو کنارے پہ آپ نے لگانا ہے اس کشتی کو درمیان میں مت چھوڑیے گا آپ رزق نہ لیجئے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کو کوئی حام ہو جائے آپ خود سوچئے گا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حام ہو گیا تو پھر یہ پاکستانی قوم پھر سال ہا سال انتظار کرے گی کہ آپ جیسا آپ کو کوئی لیڈر آئے اور اس وقت تک شاید میرے موں میں خاک کہ شاید پاکستان کے کنڈیشن ہی کچھ اور ہو لہٰذا میری آپ سے خمبر ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ کیئر کریں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن لائیو جب آپ کی بات ہو رہی تھی سپیس کی اوپر تو میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پیللی آپ بولٹ پرو جیکٹ کم از کم پہنا کریں اور کچھ نہیں اپنے سامنے جو بولٹ پرو گلاس ہے وہ ضرور رکھیں لہٰذا آپ کو خود بھی کیر کرنی ہوگی اپنے اردگیر بھی دیکھنا ہوگا ہر کھانے پینے چیز کو جب تک وہ ٹیسٹ نہ کھائیے کوئی پینے کی چیز وہ اس کو بھی نہ پیجئے کوئی ٹچ کرنے آپ کو پرفیوم دیتا ہے کوئی کتاب دیتا ہے اس کو بھی کینڈلی سو دفعہ کیر کیجئے میں اپنی بہنیں عمران خان کے جو بہنیں ہیں وہ میری بہنیں ہیں میری باجی ہیں آپ کی بھی ضرورت ہے آپ کو بھی میری ریکویسٹ ہے ہمبل کہ آپ اس کی کیر کیجئے عمران خان بھائی کی میرے پاکستانیوں ہمیں اس وقت حقیقت بات یہ ہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ پریشانی ہیں ایک تو پاکستان کے مگائی کا تفاہن ہے کرپٹ جو مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے اب تو یہی اللہ سے دعا ہے کہ خدایہ تو ہمارے گناہ ماف کر دے ہم پہ کرم کر دے ہم بہت گناہگار ہیں اللہ میاں تو ہی ہے جو اپنی ابا بھیلے بھیج اور اس کرپٹ مافیا کو جیسے تو نے پہلے زمانے میں ہاتھیوں کو اڑاتا تھا آج یہ بھی ہاتھیوں سے بڑھ کر رہے ہیں اے اللہ میاں میرا پورا پاکستان ہماری چھوٹ چھوٹے بچے آٹے سے ترس رہے ہیں روٹی کو ترس رہے ہیں اور یہ ہمیں لوٹ کے پیسہ باہر لے گئے ہیں اور ابھی بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں ہمارے اوپر راج کریں اے اللہ میاں تو ہی ہے جو ہماری حق کر سکتا ہے تو ہی ہے ہمارے عمران خان کی حفاظت کر سکتا ہے ہم سب ایک ہونا چاہیے ہم سب میں اتحاد ہونا چاہیے ہمیں جنرل آسمونیر کا ساتھ دینا ہوگا اے میری پاکستانیوں یہ یاد رکھو جنرل آسمونیر انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو انشاءاللہ تعالی ترقی کی رہوں پر لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی الیکشن بھی ہوں گے آنسٹ الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کرپٹ مافیا کا صفایہ ہوگا لیکن مشرط ہے کہ ہم ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں اتحاد بائچارہ ہم قائم کر لیں اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو یہ حفاظت کرے اللہ تعالی ہمارے پاکستان کے اوپر جو دشمنوں کی نظریں ہیں ان کو اندھا کر دے اس وقت خواب دیکھ بیٹھا ہوا ہے یا اس کے ہواری ٹی ٹی پی کے شکل میں احران کے اندر بیٹھے جو آئے دن میرے فوج کے جوانوں پر حملہ کرتے ہیں اللہ تعالی تو ہی ہے ان کو غرق کرنے والا اے اللہ میہہ تو پاکستان کی حفاظت کر میرے جوانوں کی حفاظت کر اور اللہ میہہ یہ میرا پیارا سا آنسٹ لیڈر ہے عمران خان جس کو پوری پاکستان قوم چاہتی ہے خدا یا تو اس کی حفاظت کر یہ میرے پاکستان کو مضبوط کر دے ہمارے گناہ ماف کر دے اور اس کرپٹ مافیا کو تو ہی اللہ تعالی تو ہی ہے جو اس کو دیکھے تو ہی ہے اس کو جو پوچھے ہماری کوئی اوقات نہیں ہم گناہگار ہیں پاک فوج زندہ بات پاکستان پیندہ بات اسلام علیکم موسیقی